موسیقی اس وقت پوری قوم خیبر پکتونخواہ کی پولیس کو سراح رہی ہے انتہائی تعریف کر رہی ہے لیکن دہشتگردوں نے جو آج پاکستان اور خاص طور پر تعلیمی اداروں پر جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے دہشتگردی کا ایک بات تو واضح ہوگی کہ دہشتگردوں کی جانب سے خاص طور پر تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشتگردی کے باقیات کروانے کے لیے وہ فولی فوکس بھی ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف جو پاکستان ایک جنگ لڑ رہا ہے اس جنگ میں ہمیں مکمل کامیابی حاصل ہونے میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے آج میں سوچ رہا تھا بیٹھ کر کہ دسمبر میں دوہزار سولہ میں جب اپی ایس کا باقیہ پیش آیا تھا جس میں ہمارے پھول جیسے بچوں کو دہشتگردوں کی جانب سے شہید کیا گیا تھا اس کے بعد کافی اور دیگر ٹارگیٹڈ واقعات ہوئے جس میں دہشتگردوں نے سکولوں کو اور خاص طور پر یونیورسٹیز کو کالیجز کو نشانہ بنایا اور آج جس طرح پشابر میں یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے جس میں مسلح دہشتگردوں کے حملے میں نو افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ پینتیس افراد زخمی ہوئے ہیں اس ساری صورتحال میں دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں ہم کھڑے کے در ہیں گو کہ میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر آزم ان کی جانب سے مضمت کا اظہار کیا گیا ہے موجودہ وزیر آزم شاہد کا کانباسی صاحب کی جانب سے جو بیان کیا گیا ہے وہ پوتھران کن ہے کہ دہشتگردی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے تو حقیقت میں آج شاہد کا کانباسی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس تناظر میں دیا ہے ایک طرف آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف استعمال ہوئی ہے دوسری جانب شاہد کا کانباسی صاحب جو کہ وزیر آزم پاکستان ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی کے حوالے سے دہشتگردی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے تو یہ دو متزاد باتیں ہیں حقیقت میں اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سانے ای پی ایس کے بعد جب متحد ہوا تھا متفق ہوا تھا ایک ڈاکومنٹ تھا جس کا نام تھا نیشنل ایکشن پلان اس نیشنل ایکشنل پلان میں بیس نقاط تیہ کر لیے گئے تھے کہ اس پر ہم عمل درامت کریں گے کیونکہ ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے ہمارے ہماری ٹیچرز کو شہید کیا گیا ہے دہشتگردوں کی جانب سے انتہائی بھونڈا بار کیا گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سانے ای پی ایس ہوا تھا تب بھی آرمی چیف اس وقت کے راہیل شریف صاحب جنرل راہیل شریف صاحب افغانستان گئے تھے اور تمام کے تمام تانے بانے افغانستان سے ملتے تھے اسی بگ سیون کے پلیٹ فارم میں ہم نے آپ کے سامنے چند دن پہلے کچھ حقائق رکھے تھے ان حقائق کو اپنی معلومات کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تیرہ نومبر کو بگرام ائر بیس پر دہشتگردی کٹھے ہوئے کون کون سے دہشتگردی کٹھے ہوئے ان میں ٹی ٹی پی کا کمانڈرز ملہ فضلاللہ منگل باگ عبدالولی اور برامداغ بغٹی جو کہ سویزر لینڈ میں بیٹھا ہے جس کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو کی بھی ملاقات ہوئی یہ تمام کے تمام لوگ افغانستان کی سرزمین بگرام ائر بیس پر ہی کٹھے ہوتے ہیں پچیس ملین ڈالرز انہیں دیے جاتے ہیں کہ وہ دہشتگردی پھیلائیں آج افغانستان میں یا افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر پی ترپے حملے ہوتے ہیں اور ان پی ترپے ہونے والے حملوں کے نتیجے میں کتنے پاکستانی شہید ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کو ہم پاکستان میں پناہ نہیں دیتے یا پاکستان میں ان کی پناہیں نہیں ہیں پاکستان کی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو ہمارا تو سوال ہی بنیادی یہ ہے کہ دہشتگردی سے تو متاثر ہم ہو رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ ہم لڑ رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں ہمارے تیراسی ہزار سے زائد جوان شہید ہو چکے ہیں جن میں سویلین بھی ہیں فوجی بھی ہیں اور اس کے بعد اگر آج بھی ہم یہ نہ کہیں کہ افغانستان کی جانب سے یا افغانستان کو روکا جائے کہ وہ اپنی سرزمین کو روکے آج اشتگردی کی جانب سے ایک بیان جو آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف پاکستان سے فول فلیڈ برپور مذاقرات چاہتے ہیں اشتگردی صاحب صاحب سے پہلے اپنے بینڈٹ کے بارے میں بتائیے اس وقت رائٹ ناؤ افغانستان کے جو صدر ہے اشتگردی صاحب ان کا اپنا ذاتی منڈٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں انفلوینسٹ ہیں مجبور ہیں بات کرنے پر بات ماننے پر اور وہ تمام کی تمام قوتیں جو کہ انٹی پاکستان ہیں وہ افغانستان میں قابض ہیں اور اس میں کوئی شک کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ صورتحال جی ہے کہ چند دن بعد جنرل جیمز میڈس نے آنا ہے جو کہ امریکی وزیر دفاع ہیں اور آج پاکستان کی جانب سے برپور جواب دیا جانا تھا برپور پیغام دیا جانا تھا افغانستان کو افغانستان ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کھڑے ہو کر اشرف غنی صاحب دخشتگردی کے حوالے سے بھاشن دیتے رہے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے ہارٹ آف کے ایشیا کانفرنس میں کھڑے ہو کر اشرف غنی صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہمیں تو دائش کا بہت زیادہ خطرہ ہے لیکن کیا اشرف غنی صاحب یہ فرما سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا امریکہ سے جرت رکھ کرتے ہیں کہ دائش کو کون وہاں لے کر آیا دائش کو سپورٹ کس نے کی کیا عجید دیول جو کہ نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر ہے وہ دائش کو افغانستان میں نے نہیں لے کر آیا بہرحال آف شیبر پختون خواہ کی پولیس نے پولیس نے دل جیت لیا ہے یہ ہے پولیس کا اصل کردار اور اسے کہتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا یقینا دائشتگردی کے خلاف ابھی فیصلہ کون جنگ جاری بھی ہے ابھی اس نے منطقی انجام تک بھی پہنچنا ہے اور دائشتگردوں کی جانب سے جو کاری بار کیا گیا اس پر بات کریں گے لیکن آج سب سے پہلے خیبر پختون خواہ کی جو پولیس نے ایک مثال قائم کی ہے عام طور پر ہمیں ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آرمی آئے گی ایس ایس جی آئیں گے کمانڈوز آئیں گے اور اس کے بعد پھر دائشتگردوں کے خلاف کاری ہوگی ایک بہت بڑے سانے سے خیبر پختون خواہ کی پولیس نے بروقت کمانڈو ایکشن کے ساتھ محفوظ رکھا بہت ساری جانوں کو اس پر فرمائیے گا تھوڑا سا اس آپریشن کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ہلو جی بڑی مہربانی شکریہ بات اس طرح ہے کوئی آٹھ بچ کے پہنٹالیس منٹ پر یہ لوگ کوئی تین لوگ برکہ پہن وہاں دے آئے تھے اور انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے جو چکیدار تھا اس کے اوپر اٹائک کیا اور ایک دم اس کے بعد جب پولیس کو علم ہوئے تو اس تک میرے خال میں جو ہمارے پولیس تھی وہ اور چار منٹ کی اندر تھی وہاں پر جو راکھتے میں تھے پولیس جن سے سنے وائرنس سے سنے سب وہاں پہ آئے ہیں جن کی ڈیوٹی تھی یا جن کی ڈیوٹی نہیں تھی وہ بھی وہاں پہ پولیس ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے ان کو قابو کیا ہے جو تین وہاں پہ اس کے بعد سے ریلیڈ فورز اور اس کے بعد سے آرمی وہاں پہ آئی ہیں لیکن سب سے پہلے جو وہاں پہ ہمارے جو سس پی شاہر سجاز صاحب سے وہاں پہ جو اور پولیس آئی تھی انہوں نے ڈائریکٹ آمنے سامنے ان کے اوپر آٹیک کیے ہمارے دو پولیس والے اس میں زخمی بھی ہیں اور دو ہمارے فوجی بھائی بھی اس میں زخمی ہیں آپ یہ کر کے رہے ہیں جو وی آئی پیز ہیں ان کی سیکیریٹی یا ان کے پروٹوکول کے لیے خیبر خیبر پختون بھا کی پولیس نہیں معمول کیا نہیں دیکھیں وہاں پہ باقیدہ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ بھی تھے ہیں جو ایگری کچھر جو انسٹیٹیوٹ ہے اور دو جو سیکیورٹ گارڈ تھے وہ بھی زخمی ہیں تین وہاں پہ موجود تھے جی اور آج جب یہ اولیوال کا دن تا چھٹی تھی تو اللہ تعالی نے اس وجہ سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہاں پہ باقیدہ ان کی سیکیورٹی ہے اچھا بلکل عارف صاحب عارف صاحب یقیناً آپ کو ہم اس پر خراج تحسین پیش کریں گے خیب پرختونخواہ کی حکومت خاص طور پر اٹھارمی ترمیم کے بعد جو بار بار کہا جاتا ہے کہ صوبائی خودمختاری آگئی ہے اس کے نتیجے میں پولیس میں جو ریفارمز لائے ہیں وہ یقیناً ایک مثال ہے پورے پاکستان کے لیے پنجاب کے لیے سندھ کے لیے بلوچستان کے لیے لیکن کم ٹو دی پوائنٹ ہم اپنی دہشتگردی جو آج واقعہ ہوئے اس کی بات کرتے ہیں اچھا اس بات کو تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ دہشتگردی کے خلاف ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشتگردی کے خلاف سب سے زیادہ ہم نے جانے دی ہیں دہشتگردی کے خلاف ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے لیکن ہم سمجھ کیوں نہیں رہے نیشنل ایکشن فلان کو ناکام بنانے میں ذمہ دار سارے کے سارے اس طرح ہیں جب سب کے سب لوگوں نے دستغت کیے تھے ایک ڈاکومنٹ پر تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ بندہ ذمہ دار ہے یا یہ حکومت ذمہ دار ہے یا یہ ایک ٹیم ذمہ دار ہے آپ فرمائیے گا دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں یقیناً یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ کے بات ٹھیک ہے ہمیں سب مل کر اس کے اوپر سوچنا چاہیے اس میں کسی کو سیاسی کوئی فائدہ نہیں دینا چاہیے آج ہمارے جو بچے شہید ہوئے ہیں نو برہا آپ کے بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں تو اس میں ہم سب کو مل کر دیئے سب کی ہماری ذمہواری بنتی ہے جس طرح کب ذمہ داری نہیں بھائیں گے نہیں ہم لوگ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پولیس آپ نے دیکھے ہم لوگوں نے اپنی پولیس کو مکمل طور پر اس سیاست سے آزاد کر دیا ہے بلکہ جو ہمارے چیف مینسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس میں اٹرپیر نہیں کر سکتے عمران خان صاحب بھی اس میں اٹرپیر نہیں کر سکتے جو عمران خان یا جو پاکستان تحریک انصاف ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیکھ کے چار حلقوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کھلوا سکتی ہے جو پاناما لیکس کے اس ہنگامہ اس کیس میں سپریم کورٹ تک معاملے کو لے جا کر نواز شریف صاحب کو وزیر آزم سے سابق وزیر آزم کر سکتی ہے اس قوم کے اہم ترینیشو پہ تحریک انصاف ہمیں نہ دھرنا دیتے نظر آتی ہے نہ پھر ہمیں کسی طرح کی پراپر عملی پریکٹیکل ایجیٹیشن میں نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے تو اپنے کی پی کی طرف سے ہم لوگ ہر ادارے میں یہ کوشش کر رہے ہیں جو اس کو ٹھیک کیا جائے ہماری اگر مرکز میں بھی بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہم یہی بات کرتے ہیں ہماری جو سیسی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں ابھی اور جو ہماری تھوڑے دن پہلے میٹنگ میں تھی چیف منسٹر صاحب نے ہمارے پرزر خٹک صاحب نے وہاں پہ بھی یہی بات کی تھی کہ بھئی آپ جو ہمارے جو اگرانستان ہے یا جو انڈیا کے ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کو سیکھ کیا یہ حملہ کس نے کروایا یہ تو ہماری کامی پی ایم سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی یعنی یہ حملہ یہ جو آج ہوا یہ کس نے کروایا ہے اچھے اس میں تو جی ابھی جو ثبوت آ رہے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کا ڈائریکٹ اس وقت جو تیلی فون ہم لوگوں نے پکڑے ہیں ان کا جو لنک تھا وہ اگرانستان سے تھا تو ابھی افغانستان کے حوالے سے افغانستان کو کوئی پیغام دیا گیا ہے پاکستان پر کیا فرض ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کریں گے یا کرنے دیں گے اس میں تو جی دیکھیں پیغام کیا کہ اس میں کافی باتیں ہو چکے ہیں آرمی نے بڑا اس کو سیریس دیا ہے اور ان کو باقیدہ پیغام بھی دیا ہے کہ بھئی آپ کی وہاں پہ پھر انہوں نے ان کے جو اشرف غنی صاحب سے انہوں نے کہا دیا کہ جی ہم لوگ خود آپ کے ساتھ اسی جو تیررسٹ اٹیک ہیں ہم لوگ ان میں جس طرح آپ کے اوپر وہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے لیکن جو آرمی ہیں انہوں نے باقیدہ ان کو کہا ہے کہ بھئی کیونکہ آپ کی زمین ہمارے اوپر استعمال ہو رہی ہے بلکہ وہاں پہ ہمارے اکثر ایمپی ایز ان کو ٹیلیفون آ رہے ہیں کہ بھئی ان کو پیسوں اگرے تیلیے تو وہ بھی ان کو اگاہ کیا گیا سب کچھ ان کو بتا رہا گیا آرمی باقیدہ ہماری بڑی الیرٹ ہے اور پہلے بھی جو وہاں واقع ہوا تو میرے خال میں اغوانستان کے اندر جا کے ان کو مار کے آئے تھے ابھی جو تین دو تین دفعہ واقع ہوئے ان کے باقیدہ گئے ہیں وہاں پہ ان کو رہلاک کرتے ہیں لیکن یہ سیاسی بہران کا سب سے زیادہ فائدہ تو یقیناً دہشتگرد اٹھانے کی کوشش کریں گے بالکل جیس میں یہ تو ہی میرے خال میں لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی ان کا مذہب ہے یہ بزدل لوگ ہیں بچوں کے آگے پر اٹیک کرتے ہیں آئیں ہم لوگوں پہ کریں ہماری پولیس ہماری آرمی لیکن یہ آتے ہیں پہلے بھی انہوں نے سکول میں ہمارے بچوں کو انہوں نے شہید کیا تھا دوبارہ انہوں نے کیا تو یہ چانس دیکھ کر وہاں پہ یہ اٹیک کرتے ہیں لیکن ہم ہم ہماری اس وقت آرمی پولیس ہماری کتنی فورسز ہیں وہ ویجلنٹ ہیں سب جاگے میں انشاءاللہ ہم کسی بھی ان کی دس لاکھ دس دس لاکھ روپے ملیں گے ان نو شہدہ کو ہماری پولیس ان کے باقے پیسے ہیں کیسے وہ دے رہے ہیں یہ تو عوام کی پیسے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پالیسی کو ٹھیک کریں عطل میں ان لوگوں کیسے ہو کر جو توجہ ہے نواز شریف کو بچانے کے لیے صرف ان کی توجہ ہے کہ کیسے اس کو بچایا جائے ایک نائل آدمی کو بچانے کا باقی ان کو فکر نہیں ہے لیکن ایک بات پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے کہ خیبر پختونخواہ سب سے زیادہ انڈر تھرٹ رہا ہے اور آج بھی سب سے زیادہ انڈر تھرٹ ہے اور خیبر پختونخواہ میں ہونے والی دہشتگردی میں دہشتگرد یا تو پناہ لے کر افغانستان پہنچ جاتے ہیں یا جنوبی پنجاب پہنچ جاتے ہیں یا مختلف جہاں لوجستان میں ان کے ٹھکانے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس پوائنٹ اف ڈیو سے تو اس پوائنٹ اف ڈیو سے تو آپ کا موقف نہ صرف موقف تک محدود رہنا چاہیے بلکہ اس پر تو عملی طور پر نظر آنا چاہیے دیکھیں آپ کی بات بڑھ بڑھ ٹھیک ہے ہماری جو داریکٹ رسپانسیبیلٹی آتی ہے وہ فیڈرل کے ساتھ آتی ہے اس لیے کہ وزیر دفاع ان کے یا وزارت جو داخلہ ہے ہم لوگ ان کو اس میں بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے صبح کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس میں داریکٹ آرمی میں ان کے انڈر آتی ہے اور وہ ہم لوگ تو دیکھیں جب تک آپ نے ایٹین ایمینمنٹ کے بعد ہم لوگوں نے مکمل کوشش کی جس طرح ایڈوکیشن میں آرٹیکل ٹو ایم ایم ہے اس وقت عارف صاحب ہمارے ساتھ امیر مقام موجود ہیں پاکستان مسلم لگنون امیر مقام صاحب ابھی عارف یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں تک اس ڈاکومنٹ کی بات ہے نیشنل ایکشنل پلان جس پر سب متفقہ ہو کر دستقت کر بیٹھے تھے اب وہ غلطی سے دستقت ہوں گے جس کی وجہ سے آج بالکل متناظر ہوا میں ہوا ہو چکا ہے فرمائیے گا دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل کب تک کرنی ہے ہم کامیابی سے کتنے دور ہیں اور اس سیاسی بہران میں دہشتگرد کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور حکومت اس بارے میں کیا سوچتی ہے یہ ایک اسیو ہے یہ طرح سیمپل اسیو دہشتگردی جو ہمارے پاکستان کی ترقی ہے اور اس کو ٹیک کر اور وہی جو ہمارے آزلی تشمن ہیں وہی کوہاں اگر انڈیا دیکھیں دوسرے لوگ دیکھیں جن سے ابھی پاکستان میں آمن حضم نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ ان سے حضم نہیں ہو رہا ہے تو مختلف طریقوں سے اپنے شوائر دیکھیں پاکستان میں یا بھی اس کا اپنے ایک سوچ فکر ہے ایجنڈا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے کہ مجھ میں سے کام ہو مگر ہمیں اس کی جواب میں ان سے کیا گلشک ہو کریں گے مقام صاحب مطلب ہے کہ ہماری سب کی بات سمپل بات ہے اتنے ایک سمپل ایشو نہیں ہے مگر بھائی مجموعی ہم سب کو اس کو اون کر لینا چاہیے اور اس کے مقابلے میں ایک آواز بلند کر لینا چاہیے ایک آواز بلند کی تھی نا یہی سوال ہے امیر مقام صاحب کہ ایک آواز جب بلند کر لی تھی تو اس کے بعد جب ایک آواز بلند کر لی تھی نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں اور آج ہمیں اس ٹوٹھے پوٹھے نیشنل ایکشن پلان جس پر عمل درامد ہوا ہے اس کے نتائج اتنے اچھے ملے ہیں تو پھر اگر اس پر مکمل عمل درامد ہوتا تو آج عمل کا گہوارہ نہ ہوتا کاش اور آج یہ شاید واقعہ بھی نہ درپیش ہوتا یہ تو سب کو عمل درامد کر لینا چاہیے اور یہ اس طرح اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ میں نے اس چیز کو عملی طور پر دے کے پرکٹیکلی اور اس کو فیز کیے اور پورے پاکستان میں نے فیز کر رہے ہیں خاص کر کے پی کے والے اور ہم نے تو بہت فیز کیے میں نے بزارتے خود بھی ساتھ حملے دے کہ باونتری پر لوگ میں نے شہید بھی میں نے ساری یہ ایک سیمپل چیز نہیں ہے مگر اچھی ایک خوشی کی بات میں ضرور کہونا کہ ابھی ایک وقت تھا کہ لوگ کہتا ہے کوئی کہتا ہے امریکہ کی جنگ میں کوئی کہتا ہے یہ روز کا جنگ کوئی کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے ابھی کم کم یہ بات سارے لوگ ابھی مان رہے ہیں کہ یہ ہم سب کا جنگ اور اس کے خلاف ہمیں بلکل آپ نے خوبصورت بات کی اور بات کر لینے چاہیے کم کم یہ بات میں آپ کو یاد ہو رہا کہ اچھا آج امیر مقام صاحب جس طرح ابھی کم از کم لوگ یہ بات کرتے کہ ہم اس کو اون کرتے ہم سب کا جنگ بلکل اچھا ایک ایک کومنٹ چاہیے سر آپ کا ایک ایک کومنٹ چاہیے سر آپ کا امیر مقام صاحب آج ایک ہم نے مثال دیکھی ہے خیبر پختونخواہ کی پولیس کی جس میں ہم آج اٹلیس کہہ سکتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے ایک اچھی تبدیلی پولیس کے اندر جو کہ ایک مثال ہے باقی صوبوں کی پولیس کے لیے باقی صوبوں کی حکومتوں کے لیے کیسے دیکھتے ہیں آج خیبر پختونخواہ کی پولیس نے جو کردار ادا کیا ہے نہیں میں تو اس کو میں نے تو وہی بھی تعریف کی اور وہی اوپن بھی کہہ دیا پہ کیا ہے دو نے پہ چھوڑ پہ کیا اگر وہ برلوکٹ کروہ نہیں کرتے تو اسے کہیں کنہ زیادہ نقصانات ہو سکتے تھے اور اس طرح پاکستان کے لوگوں میں اس طرح ٹیلنٹ سب کچھ ہے اور اس طرح کر لینا چاہیے اور تمہیں میں نے دوہی بھی کل کر کہہ دیا کہ انہوں نے آج جو کچھ کیا ہے سکھ کے سامنے اس طرح آج اچھا ڈیلیور کیا ہے کئی لیکن میں فائنلی آپ سے یہ کومنٹ چاہنا چاہوں گا کہ جب بھی کہیں اچھا ڈیلیور نہیں کیا جاتا امیر مقام صاحب جب کبھی اچھا ڈیلیور نہیں کیا جاتا تو وہاں یقیناً وہ حالات درپیش ہوتے ہیں جس میں سیاسی مسئلہتوں کے نتیجے میں ہر میٹنگ میں یہ فیصلہ ضرور ہوتا ہے کہ نیشنل ایکشنل پلین انٹیلیجنس ڈیریکٹوریٹ یا پھر نیکٹا تو جب سیاسی جماعتیں عوامی نمائندے یا عوامی حکومت اپنی یہ چیز نہیں کرے گی تو ڈیلیور پھر ڈیفینیٹلی کچھ جگہوں پر پروبلمیٹک تو ہوگا یہ بلدہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو کہہ دیا کہ یہ ایک من جزدے یہ لوگ ہیں تو ان کو تو ہمیں سب کو سپورٹ کر لینا چاہیے اور تو اچھے کام کریں اس کی تعریف بھی کر لیں اس کی حفظہ حفظائق کر لیں اس طرح ہم نے بات کی اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم تنسلی جاتے اگر اچھے کے ڈیلیور پھر یہ آپ کلیکٹی ہوگی یہ پوری نظام یہ نہیں کہتا ہے کہ پورا زیادہ نظام اس طرح کے پیچے میں اور اس کے پیچے اگر لگ گیا تو آپ آپ احران لے جائیں گے مگر آج جو بھی لوگ کوئی جو نہیں پھرتے اور جنہوں نے اچھا کیا اچھے پرفام کیا فوج نے بھی اچھا رول ادا کیا جو ہمیشہ کر رہے ہیں اور صاحب صاحب ہمارے کے بھی اچھے بہترین ڈیلیور کیا اگر وہ اس طرح پروس کارہوئے نہیں کرتے بلکل ٹھیک اچھا عریف یوسف صاحب مجھے آپ کی طرف سے فائنل کومنٹ چاہیے بڑی امیر مقام صاحب خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سب اسے اب آن کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ دشتگردی کے خلاف ہم سب کی جنگ ہیں دوسرا جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ آج اچھی کارکردگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کارکردگی کا مظاہرہ آج خیبر پختون فاکی پولیس نے کیا ہے یا پاک فوج کر رہی ہے ویسی ہی ذمہ داری اور کارکردگی کا مظاہرہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس خاص اشو پر کر رہی ہیں یا کریں گی دیکھیں جی پیلتر نیشنل سیکیورٹی کا جو میں کہا گیا ہم لوگوں نے اس نے بڑا کام بھی کیا اور ابھی تک کم از کم اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو ایک سوچالی سے زیادہ راہ ہم پانس کر چکے ہیں میں یہاں پر ٹوٹل بات کروں گا یہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے بالکل اغوانستان ہے انڈیا ہے ان کے مطائل ہیں وہ پاکستان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے لیکن میرے مقام صاحب نے خود مانا ہے جب سے پی ٹی آئی کے حکم آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کی بھی میں پہلے لوگ مسجد ہوگی جاتے تھے ہماری پالیسی کی وجہ جیسے لوگ مسجد کیا کے جانا شروع کر دی دوسری میں آخر میں جو بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کو چاہیے ہماری جو پی ٹی آئی کا منفیسٹو ہے کہ ہم تمام اداروں سے سیاست کو ختم کر دیں تمام اداروں کو آبان ساتھ کر دیں جس طرح پولیس کو آزاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پولیس دیکھیں آج میں نے جس کی ڈیوٹی نہیں ہم لوگوں نے میرے ذرا میرا جی جی امیر مقام صاحب جی جی امیر مقام صاحب ریاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آرے بھئی درہا امیر مقام صاحب ریاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی سیاست ہو رہی ہے اس کا تو انتہا پورے پاکستان میں نہیں دیتا اسے مجھے جان نہیں کہا ہے اگر آج چند جوانوں نے جا ہوئی جو ڈیوٹی تھی اچھی بات کی تو اس کے لئے دور اپ ٹریٹا نہیں جائے ہیں کہ سب کچھ ہم نے چینج کیا اور اس میں اس میں بی ٹی آئی کی کوئی رول ہے اس میں بی ٹی آئی کی کوئی رول نہیں ہے اسی قیادے پر نہیں ڈالنا چاہیے مگر اچھا جو اچھا کیا ہم نے اس کی تعریف کی بہت اچھا کیا جو زخمی ہوا ہمیں اس کے پاس بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امیر مقام صاحب مسلمی قنون کے سینئر رہنما مجھت موجود تھے عارف یوسف صاحب آپ کے بہت شکریہ ترجمان خیبر وقتونخوا بزیر اعلیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بھی بنا پوائنٹ آف ویو دیا اگین آخر میں امیر مقام صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کریڈٹ لے رہے ہیں بہرحال پاکستان تحریکین صاحب کریڈٹ کیا لے گی لے گی یا نہیں لے گی لیکن اس وقت ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں کہ ہم خیبر وقتونخوا کی جو پولیس ہے اس نے جو آج اچھا یہ خیبر وقتونخوا کی پولیس کی صرف ایک نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ultimate level تھا کہ دہشت گردوں کو انہوں نے جا کر رکا لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں خیبر وقتونخوا کی پولیس کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے ایم این ایس کا چلان بھی کر رہی ہے اپنے ایم این ایس کو گرفتار بھی کر رہی ہے بلا تفریق لوگوں کو پکڑ رہی ہے یا لوگوں کے خلاف کاروائی بھی کر رہی ہے لوگوں کے لیے پمپلٹ بھی تقسیم کر رہی ہے تو اگین جو سب سے بڑی بات ہے کیونکہ لائن اوڈر کے جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر پولیس اپنا کردادہ کرتی اور اس وقت رائٹ ناو ہم اگر دیکھتے ہیں کراچی کے اندر جو برے حالات ہیں کراچی کے اندر جو کرائم ہے یا سندھ کے اندر جو کرائم ہے یا پنجاب کے اندر برے حالات ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیس اور عوام کا تعلق بہت دور کا ہے پولیس اور عوام کا آپس میں اعتماد کا رشتہ نہیں ہے پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں یا بردی تبدیل کرتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کی کوئی تبدیلی آ نہیں رہی رویہ میں تبدیلی آ نہیں رہی اور دوسری امپورڈنٹ بات صرف یہی ہے ابھی دو سیاستدان ہمارے ساتھ تھے سیاست تک کر رہے تھے سیاست میں بات کر رہے تھے اگر ہمارے سیاستدان ہمارے عوامی نمائندگان جس طرح آج ایسا نقبال صاحب فرماتے ہیں یا ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم دہشتگردوں کو دہشتگردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو سب سے پہلے حضور عبالہ آپ سے کوئی اجازت لے کر دہشتگردی نہیں کرنے جا رہا آپ کی کمیوں کی وجہ سے ہمارے عوامی نمائندگان اور ہمارے سسٹم کی کمیوں کی وجہ سے دہشتگرد پلان کرتے ہیں اور دہشتگرد یقیناً ان حالات کو دیکھ رہے ہیں بگ 3 کا رکھ کریں گے اور بگ 3 میں ہم بات کریں گے امریکی صدر باراک اوباما کی بیسے تو ایک معاملہ ختم ہو چکا ہے ایبٹ آباد میں ہونے والے آپریشن کے حوالے سے جس میں اوسام بن لادن کو امریکہ نے مارنے کا دعویٰ کیا ایبٹ آباد میں یہ آپریشن ہوا امریکی ہیلی کاؤپٹرز امریکی ایجنٹس نے یہ آپریشن کیا امریکن کمنڈوز نے یہ آپریشن کیا اور اس کے بعد اب اوباما کی جانب سے جو کہ سابق صدر امریکہ ہیں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے جو آپریشن کیا تھا پاکستان اس سے لا علم تھا پاکستان میں اسلام اللہ دن کی موجود کی کہ حوالے سے پاکستان لا علم تھا تو بہرحال یہ ایک بڑا عجیب سی بات اگین ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ کروں بڑی امپورٹن بات ہے امریکی صدر باراک اوبامہ صدر باراک اوبامہ نے یہ جو بات کی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے بظاہر انہوں نے کہا کہ پاکستان لا علم تھا اس کے کئی ڈیمنشنز ہیں بہرحال اس پر ایک کمیٹی بنی اور اس کمیشن کو ہیڈ کیا موجودہ چیرمن نیب جسٹس ریٹائرڈ جعوید اقبال صاحب نے انہوں نے وہ ریپورٹ دے دی ہے بہرحال انہوں نے اب یہ اتنا تو سچ رکھ دیا ہے لیکن مزید پورا سچ کیا ہے اس کمیشن کی ریپورٹ کو پبلک آنا چاہیے لیکن ہم تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا تھے جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور امریکی صدر باراک اوبامہ بڑا سمارٹلی یہ کیا کھیل کے گئے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ اوبامہ نے جو بات کی وہ محض ایک بات نہیں ہے اس نے ایک تیر سے کئی شکار کیے انہوں نے ہمارے زخموں کو قدرہ ہے پاکستان کو تانہ دیا ہے یہ دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کیا پاکستان کو تو علم نہیں تھا لیکن میں تھوڑا سا ان حالات میں جانا چاہتا ہوں یہ جب آپریشن ہوا اب یہ سوال تو یہاں پر یہ ہے جب آپریشن ہوا اس کا زمدار کون تھا معلوم تھا نہیں معلوم تھا یہ ہوا کیوں ہوا یہ تو اب کمیشن کی ریپورٹ سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا لیکن جب حالات تھے جس دور میں یہ آپریشن ہوا اس وقت پاکستان بیپرس پارٹی کی حکومت تھی آصف علی زرداری اس وقت صدر پاکستان تھے یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت وزیراعظم پاکستان تھے رحمان مالک صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے آرمی چیف تھے اشواق پرویس قیانی صاحب اس وقت صورتحال جئے تھی کہ شمسی ائر بیس بھی ان کے پاس تھا اچھا اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ اس دور میں واقع ہوا یا اس دور حکومت میں واقع ہوا جس میں میمو گیٹ بھی ہوا یعنی اس دور حکومت میں یہ واقع ہوا جب حسین حقانی کو پاکستان بیپرس پارٹی کی حکومت نے امریکہ کا سفیر مقرر کیا جو امریکہ میں بیٹھ کے امریکیوں کو پاکستان کے خلاف ہونے والے آپریشن کے مشورے دیتا ہے دوسری جانب امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں امریکی ڈپلومیٹس کے روپ میں کمانڈرز کو پاکستان کے لیے ویزے جاری کرتا ہے دوسری جانب جب پاکستان میں بلیک وارٹرز آ جاتی ہے بلیک وارٹرز کو آنے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے آنے کے بعد رحمان ملک صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں ان کا جو ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی اور تازی تازی جمہوریت بحال ہوئی تھی تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت آرمی اور عوام کا تعلق بھی کافی دور کا تھا اور کافی مسائل آپس میں چل رہے تھے قیانی صاحب کو یہ بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ انہوں نے آرمی اور عوام کا ایک آپس کے اعتماد کے رشتے کو برقرار رکھنا ہے لیکن ایٹس سیم ٹائم یہ وہ دور تھا اسی دور میں برائمن ڈیوز کا والا باقیہ بھی پیش آیا اسی دور میں امریکہ کے ڈومور اور ہماری جی حضوری اروج پر تھی یہ وہ دور تھا جب ڈون اٹیکس اپنے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھے یہ وہ وقت تھا جب پاکستانیوں کو باہر جانا پڑتا تھا یا پاکستانی جو بڑے بڑے وزیر جاتے تھے تو اپنی بیلٹیں تک اتار کے وہ تلاشی دیتے تھے یہ حالات تھے پاکستان کی حکومت تھی جو عبامی حکومت تھی اس وقت بڑی خواہش تھی کہ وزیرستان میں آپریشن چھوڑا اور پاکستان کی جمہوری حکومت تھی ہم تو ریڈی ہیں ہم نے تو گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان کی آرمی کو فنڈ جاری کر دی ہیں لیکن پاکستان کی آرمی آپریشن نہیں کرنا چاہ رہی تو یہ ایک ایسے ماحول میں واقعہ پیش آیا ہے جس میں آپ تھوڑا پیش تک اس وقت آرمی چیف تھے بچا کر پاکستان کی آرمی اس مورال کو بلند کیا کیونکہ گھٹ کو کیا یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے اوباما نے پیپس بارڈی کو نہیں کیا پاکستان کی فوج کو کیا ہے لیکن پاکستان کی فوج کتنے محاضوں پر لڑ رہی تھی اور کتنا سمارٹلی جنرل کیانی صاحب اس سارے معاملے سے لے کر نکلے بہرحال اگین اگین ہم پاکستان کی حکومت سے یہ ضرور اپیل کریں گے اور پاکستان کی عوام کا حق ہے اور یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ اس ریپورٹ کو پبلک کیا جائے جس طرح پاکستانی ریپورٹس کو پبلک نہیں کیا جارہا اس طرح اس ریپورٹ کو پبلک نہیں کیا جارہا ہمارے ساتھ برگیڈی ریٹائیڈ حارس نواز صاحب موجود ہم سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ برگیڈی صاحب آپ یہ فرمائیے گا اوبامہ صاحب نے اچانا ہے کہ ایک بار پھر ایوڈ آباد آپریشن کا ذکر کرتے ہیں کہا ہے کہ اسامبیل نادم کی پاکستان میں موجودگی اور ایوڈ آباد آپریشن سے پاکستان لا علم تھا سابق صدر امریکہ یہ بیان صرف ایک بیان نہیں یقیناً اس کے کئی اور مقاصد بھی وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے فرمائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس بیان سے کیا مقصد ان کا حاصل کرنا مقصود تھا لیکن یہ پاکستان گورنل کا مجھے ٹانس آئے سے کہ پاکستان کو بھی ٹھیک نہیں تھی اور یہ لیب سواتے ہیں اور خاص طور پر انڈیاب میں گئے ہیں وہاں پاتھ کر رہے ہیں فرپس یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کی تعلقات کافی حد تک ڈاؤن ہوئیں جب سے اپوان پولیس اس وقت پولیسی آئیو سوکر سے باعت کرنا ہے کہ دو دن پہلے جنل نیکل AMP نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کو ڈو مور کی گروہت ہے اور ہمارے وہاں تعلقات کے لیٹسی پاکستان میں رہتی جو کہ بہت ہی ایرو گیٹسی اور انسیکٹرول نماغ سے ہے میں بھی اس کو تھوڑی سے ڈیمیج تو رپیر کرنے کے لیے بات کی ہو اور لیکن یعنی بھارت میں کھڑے ہو کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس ڈیمیج کو قبر کرنے کے لیے انہوں نے بات کی ہے بلکی اور سیکنڈ میں بھی امریکہ کو انڈیا کو میشے دیا ہو کہ جس طریقے سے وہ بھی را کے ساتھ میں را اور افغان نیکسی پرابلن کرنے وہ دیا ہو کہ تھوڑا تو دیر کنٹرول اس سے اور پرابلنز ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سمجھنی کی بات ہے کہ جب تک انڈیا افغانستان میں ہے مینز پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ تو ہمیں کلیر بات ہے سب دنیاوں میں زیادہ پتا ہے اور پاکستان نے شفاہ پری فائد نے یہ امریکہ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو ٹریننگ کیا یہ وہاں پر ان کے آف سر کو ٹرین کرنا ہے تو پاکستان آرمی is well trained لیکن 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 بگیڑی صاحب یہ امپورٹن بات یہ ہے اگر آپ سے جو ہمارا بنیادی بات ہے آپ نے ابھی ذکر کیا را کو تھوڑا سا مشورہ دینے کی بات کی یا جو بھی بلٹرم بلٹرم جو بھی ہم کہیں کہ بھارت یا امریکہ یا جو بھی ہیں لیکن آج آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں ایک پشاور میں دہشتگردوں نے نشانہ بنایا پاکستان کے ایک institution کو پشاور کے ایک education institution کو لیکن پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ جناب افغانستان سے یہ سارا معاملہ آپریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے وزیراعظم کہتے ہیں کہ بیرونی پاکستان کی سرزمین کو دہشتگردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے مطلب دو اپوزٹ باتیں ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال ہونے کی رٹ لگا لگا کر پیغام دینا کہ اس کو مقصود ہے اور جو بیرونی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے جہاں امریکہ influence رکھتا ہے اس پر بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں دیکھیں بیشے کے لیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا سرانٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے سرزمین کسی جیسے زد کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیتے اور نہ دے رہی ہیں ہم اس لیے ہم دیکھیں گے وانیسان بارڈر جو پر ہم لگتے ہیں ہیں جو کہ نہ ہے بارڈر کو ریکولیٹی کرنے ہیں بارڈر منشکنگ کرنے ہیں جب پرنزن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہم کھیلے بھی بنا رہے ہیں پوسشن بھی بنا رہے ہیں ایک سے بھنگ ہم تائنات کر رہے ہیں سب کچھ ہم کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں افٹل پر جو روار مل کے پراؤں جو نہ ہو ساتھ ہم امریکہ کو یہ سنا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جہاں رہی ہے یہ رو افٹل انیٹریان اور ٹیون انیٹریان کے کہ وہاں سے کر رہے ہیں پہلے ہمارے وہ افغانستان میں رہ کے بارڈر پورٹوں میں عملے کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہ ادھر آدمی سکتے ہیں پھر جب پینیٹکٹ کرتے ہیں تو وہ آکے دیپ کی آپریشن کرتے ہیں پھر کممیونکیشن پکڑی جاتی ہے اس ساری کممیونکیشن افغانستان کے ہو رہی ہے ڈریکٹر نودر کے آدمی اس لیے کال ناظرم نمہور افغانستان کو بھی ہم نے بلایا ہے بات کریں گے ساری کجاز کریں گے ساتھ پاکستان جنرل نکلسن کو بلانے سے ہی ہے امریکن پرپولیشن کمانڈرز کو پاکستان یہاں بیٹھ کے بتائیں کہ پاکستان کے مسائل کی ہے we don't have to be apologetic we are a nuclear country and we are a مسلم کرنی and we have a very strong battle hardened military force جو کہ آپ دنیا acknowledge کرتی ہے یہ بات ہمیں کرنی اور یہ کرنے کے لیے آج احسن اکبال صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات درپیش ہیں تو یہ بیرونی خطرات کے تو ہمیں سمجھ آگئے ہیں اندرونی خطرات کون سے ہیں جن کی طرف اشارہ ہے احسن اکبال صاحب وفاقی وزر داخلہ نے کیا ہے اندرونی خطرات یہ خود پیدا کر رہے ہیں government is not serious disruption میں involved ہے weak leadership ہے یہ اپنے اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کو اگر ان کو یہ بات ہوتی کہ انہوں نیشنل شمپین کے سیمنٹین پوائنٹ پر عمل کیوں نہیں who is accountable connector کو اپنے سفال نہیں بنایا آپ نے فاشا میں development نہیں کی ہے لوگوں کو جب روزاہ نہیں دیں گے hospital نہیں بنائیں گے انڈرونی نہیں لگائیں گے ان کو سڑکیں نہیں بنائیں گے تو وہ کیا کریں گے جب وہاں کا تو سپاہی بچا وہ بڑا ہوتا ہے شارک کر جاتا ہے رائفل لے کے جب اب اس کو schooling نہیں دیں گے job نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا social economical problem ہے جس ملک کو trick کرنے کی بروت ہے اس لیے اور پھر یہ حکومت کا کام ہے حکومت سے جواب لیا جائے کہ آپ نے نیکس نیکس پرین پر کیوں نہیں کنٹرول کیا money learning اسی طرح ہی ہے آپ کے prime minister آپ کے financial money learning میں involved رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ برگریڈی ریٹائرٹ حریص نواز صاحب آپ کے قیمتی وقت تھا آپ کا point of view آگیا again ہم نے big seven میں آپ کے سامنے کچھ بڑی important باتیں رکھی تھی اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ امریکہ کی جانب سے آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر القاعدہ کا ذکر آئے گا بہرحال پاکستان کی جانب سے جونسا بھی بات آ رہی ہے اُس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ right now جو ایک سیاسی خلفشار ہے انتشار ہے اس سے یقیناً امریکہ definitely سوچے گا کہ وہ کس طرح فائدہ اٹھائے دہشتگرد یقیناً سوچیں گے کہ ہم اس سے کیسا فائدہ اٹھائیں دہشتگردوں کو اس وقت افغانستان میں جو سپورٹ مل رہی ہے اگر بگرام ائر بیس میں بیٹھ کر دہشتگرد میٹنگ کرتے ہیں تو اس کو براہ رہ سپورٹ کس کی حاصل ہو سکتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اس میں پاکستان کی آرمی کے جانب سے بڑا بھرپور موقع اکتیار کیا جاتا ہے تو پاکستان کی گزشتہ دنوں حکومت نے بھی بڑا زبردست نین سے اکتیار کیا تھا لیکن اگین ہمیں ایک پیغان دینا ہے اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کہ ہم ایک ہیں ہمارے جتنے مرضی تلافات ہوں اور اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے اور اس کامیابی کو قائم رکھنا ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بگ فور کا رکھ کریں گے اور بگ فور میں بڑی امپورٹن بات جو آپ کے ساتھ ہم نے کرنی ہے ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال کے اس وقت لاہور میں دھرنا جاری ہے اور لاہور میں جاری دھرنے میں آج یہ جو بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے کیونکہ آج بارہ ربیل اول بھی ہے اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ پوری دنیا میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کو سلیبریٹ کر رہے ہیں وہیں آج یہ افسوس کے ساتھ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ دوہزار سترہ میں جب ہم بارہ ربیل اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریح آوری کو سلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت اس حکومت کے خلافے کے تجاج جاری ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس نے بھی کھلوار کیا ہے ان کی اردانوں کو سامنے لائے جائے اور حقیقی معنوں میں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے رائٹ ناؤ ایک تو کل سپریم کورٹ کا ایک بہر امپورٹنٹ ریمارکس تھا جس میں کہا گیا کہ ادارے اگر کام نہ کریں تو فوج ہی متبادل آپشن بجتا ہے دوسری جانب جو تحریک لبیک ایک دو دھڑے بن گئے تھے اب انہوں نے ایک ایک ٹھوکر تو کھالی ہے لیکن اب وہ دوبارہ سے اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں اور اب اس تیاری میں لیکن بہت سارے علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلالی صاحب ہوں یا رزوی صاحب ہوں اب ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے اسی طریقے سے یہ جو ناظرین دھرنا ہوا اب اس دھرنے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا ابتری ہوئی جو معاملات بہت پہلے ہو سکتے تھے وہ بہت بعد میں جا کر ہوئے فوج نے اپنا کردار ادا کیا اس پر بھی بڑی خاص آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنی ہے میں نے اسی پروگرام میں اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ امریکہ اور یورپ یا ممالک کے سفارت خانوں سے کون سی پیغامر ثانی اس 21 دنوں میں ان کے ممالک میں کی گئی یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ فیضہ باد کا دھرنہ ختم ہو گیا الحمدللہ ختم ہو گیا اس پر تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ایک بہت بڑے سانے سے انسان بچ سکتا تھا لیکن انفرچنیٹلی جب یہ دھرنہ ختم ہوا تو اس دھرنے کے ختم ہونے کے بعد یعنی اس اگریمنٹ کے بعد فورن سے اور مسلسل سے حکومت کی جانب سے اس اگریمنٹ پر تنقید ہونا شروع ہو گئی اب اس اگریمنٹ پر جو تنقید ہونا شروع ہو تلال چودری صاحب کہتے ہیں کہ دو ہزار چودہ کا دھرنہ اور دو ہزار ستنہ کا دھرنہ میں فرق صرف دھاڑی کا ہے اب کتنا ایک نون سیریس کتنا ایک عجیب سا بیان تلال چودری صاحب نے دیا ہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے دھرنہ تھا اور یہ آپ کا مقصد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا اب اس میں بہت سرے ایسے لوگ بھی تھے جو دھاڑی کے بغیر بیٹ میں شامل تھے یہاں میں صرف ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کتنا سنجیدہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا آپ کو ہم یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ان کے پردہ فرماتے ہی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے اور انہوں نے ان کے خلاب جنگ کی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان کو تحت ایک کیا اور اس جنگ کو جنگ ایمامہ کے طور پر دنیا یاد کرتی ہے تاریخ یاد کرتی ہے اور اس میں ہزاروں صحابی جلیل القدر صحابی شہید بھی ہوئے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جنہوں نے ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا شہید ہوئے یا تلال چوہدری صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ داڑی کا مسئلہ ہے یہ داڑی کا فرق ہے خدا کے لیے تلال چوہدری صاحب یعنی آپ جان بوجھ کے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ آئیں دوبارہ سے یہ کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہو رہی یہ کیوں نہیں میٹرو جلایا جا رہا یہ کیوں نہیں سڑکوں کو بلوک کیا جا رہا جب ایک معاملہ حل ہو گیا آپ نے اگریمنٹ کر دیا آپ کے ایک وزیر چلا گیا آپ نے کہا کہ تیس دن کے اندر اس سارے معاملے کو آپ سامنے کے لے آئیں گے تو پھر آپ جھگڑا کس بات کا ہے آپ اس طرح کے بیانات دے کر دیگر وزراء اس طرح کے بیانات دے کر احسن اقبال صاحب آپ پھننے خان بند کر کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ بتانا کہا چاہتے ہیں تو یہ ختم نبوت کا معاملے سے دو آزار چودہ کے دھرنے سے بات نہ کیجئے تو زیادہ بہتر ہے بارال دوسری امپورٹنٹ بات دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ کے سامنے ہم رکھنا ہے اس میں اہم بات یہ ہے حکومت کی نون سیریس نس آپ کے سامنے رکھیں گے تحریک لبیہ کے قائد خادم حسین رزبی اور دگر قائدین کے خلاف سنگین معاملات کے تحت سولہ مقدمات جو درج کیے گئے تھے وہ ابھی تک ختم نہیں کیے گئے ان پر بلکہ جو ایف آئی آر تھیں ان کو سیل کر دیا گیا یعنی یہ ایف آئی آر جو سیل کی گئی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے تھی جو کہ اس کو مطابق تھا اب جو سیل ہیں وہ کبھی بھی ان پر خلاف کاروائی ہو سکتے عدالت کی جانب سے اگر اس ایگریمنٹ کو کال ادم قرار دی دیا جاتا حکومت کے لئے مجبوری بن جائے گی رزبی صاحب کے خلاف اور جتنے گرفتار ہم کے خلاف کاروائی کرنا ان قائدین کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اور ابھی تین سو تقریبا پچاس افراد تین سو چالیس افراد جو گرفتار ہوئے کارکنان جو عام کارکنان ہیں ان میں سے بھی ایک سو اکتر صرف آزاد ہوں ہیں ریاہاں ہوں ہیں کچھ قانونی پہچیدگیاں آ گئی ہیں تو یہ چیزیں اس وقت حکومت کے خلاف جاتی ہیں اس مطالبے کو بہت تکرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے مغربی قوتوں کے حوالے سے انتہائی تشویش کی لہر دوڑی ہے اور اس بارے میں میں آپ کے سامنے آئندہ پروگرام میں تفصیل رکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک فوج کی بات آپ سے کرنے اور اس کے بعد نیکس ٹوری کی طرف جائیں گے فوج پر بہت تنقید کے گئی سالتی کا کردارہ دا کیوں کیا گیا ایک بہت بڑے سانے سے فوج نے بچایا ہے بہت بڑے سانے سے فوج نے بچایا ہے میں کیا آپ کے چھوٹی سی مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ انیس سو ستتر میں چلائی جانے والی تحریک نظام مصطفیٰ پر ڈیوٹی انجام دینے والے ایک سابق افسر نے بتایا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جب ایک جائز مطالبے پر احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف فوج نے گولی چلانے سے انکار کیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران بھی لاہور میں برگیڈیر نیاز صاحب اور برگیڈیر یوسف سمیت تین مزید برگیڈیرز نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا تو فوج کی جانب سے کتنا خوبصورت ہے آپ کو نہیں بتا پشاور میں کراچی میں ملتان میں لاہور میں دیکھر پاکستان میں ہنگامیں پھوٹ پڑے تھے اور ان ہنگاموں پہ اس طرح کی بات تو یہ بہت بڑے سانے سے فوج نہ بچائے اور آپ یہ حکومت کو سنجیدگی کے مظاہرہ کرنا چاہے ورنہ یہ دوبارہ آگ ہے بڑک اٹھے گی بگ فائف کا رکھ کریں گے بگ فائف میں بات کریں گے ایڈز کی ایڈز پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے اور رائٹ ناؤ سیچویشن یہ ہے کہ علاج اور شعور کی کمی کی وجہ سے ایڈز کے مریضوں میں پاکستان ایشیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے عالمی ادارہ صحت کے جانب سے جاری آداد اور شمار کے مطابق دو ہزار دس سے دو ہزار سولہ تک پاکستان میں ایڈز کے مرس میں انتالیس فیصد اضافہ ہوا جبکہ صرف دس فیصد مریضوں کو علاج کے سہولت حاصل ہے پنجاب میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد اٹھ سٹھ ہزار سات سو پچاس ہے اور اس وجہ سے ہر سال چار ہزار سے زائد افراد مورد کا شکار ہو جاتے ہیں سندھ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد اٹھاون ہزار چھ سو چونتیس ہے جس میں سے روان سال چار ہزار افراد ایڈز کے باعث ہلاک ہوئے بلوچستان اور خیبر پختوخہ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار سے زائد ہے جس کی وجہ سے دونوں صوبوں میں روان سال تین سو اڑتیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سولہ میں ملک میں ایڈز کے مریض ایک لاکھ دس ہزار سے بھی کم تھے پاکستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد جلال پور جٹاں گجرات لارکانہ اور چنیوٹ میں سب سے زیادہ ہے اور آجی بگ سکس کا رکھ کرتے ہو بگ سکس میں دونال ٹرم کی جانب سے شمالی کوریا کو بڑی بھرپور دھمکی دی گئی ہے کہ اب اگر مزید تھوڑی سی ہنگی پہنگی کی تو پھر ہم آپ کو نصد و نابود کر دیں گے اور شمالی کوریا کا انداز دیکھیں کہ وہ جتنے مزائل تجربے کر رہا ہے اس سب کے سب مزائل تجربوں کی رینج جو ہے امریکہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے امریکہ کے ٹرمپ دھمکی دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور شمالی کوریا والے تجربے کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں غیر ملکی خبر رسائے جنسی کے مطابق شمالی کوریا کے جانب سے بلیسٹک مزائل کے کامجاب تجربے کے بعد امریکی سیکیورٹی کونسل نے کوریا کے خلاف سخت کاروائی عمل ملانے کا مطالبہ کر دیا امریکہ نے شمالی کوریا کی قیادت کو خبردار کیا ہے اگر جنگ چھری تو وہ شمالی کوریا کی حکومت کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیں گے البتہ روس نے شمالی کوریا سے تعلقات ختم کرنے کے امریکی مطالبے کو مستند کر دیا ہے امریکی سفیر نکی حیلے نے کونسل سے کہا کہ شمالی کوریا کے آمر نے گزشتہ روز اپنا انتخاب کر لیا ہے جس سے جنگ مزید قریب آگئی ہے اور ہم سے زیادہ دور نہیں اگر جنگ چھڑی تو ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے اور شمالی کوریا کی قیادت کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیں گے اس وقت جنرل ٹرمپ کی بات ایسے ہی ہے کہ وہ اب جیسے دبکہ ہوا ہے اور بس اپنی وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کھوکھلے سے تڑیاں لگانا ضروری کہ سپر پاور ہے در لگا ہوا اندر سے کہیں شمالی کوریا جو ہے جو کہ اسے لفٹ نہیں کرا رہا کہیں وہ پہل نہ کر دیں بہرحال یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے بگ سیون کا رکھ کریں گے اور بگ سیون میں آپ کو سعودی عرب لے کے چلیں گے جہاں اب ٹیکسز جو ہیں وہ ڈرونز اڑائیں گے اب ایک نیا جدید سعودی عرب چونکہ قیام میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں ایک نئی جدت کا اضافہ ہونے جا رہا ہے برطانوی اخبار بلوم برگ کے مطابق چینی کمپنی نے دبائی کے بعد اب سعودی عرب میں فلائنگ ٹیکسی چلانے کا عظم ظاہر کیا ہے کمپنی نے فلائنگ ٹیکسی کا تصور پیش کرتے ہوئے ایسے ڈرون تیار کیا کہ جس کے کوکپٹ میں ایک فرد سوار ہو کر بہ آسانی پرواز کے ذریعے اپنی مندل پر پہنچ سکتا ہے پہلی ڈرون ٹیکسی سال دو ہزار اٹھارہ میں دبائی میں چلائی جائے گی جس کے بعد سعودی عرب میں بھی اسے چلانے کا معاہدہ کیا جائے گا اس وقت کمپنی کا تیار کردہ ڈرون ای ایک سو چورہ سی صرف ایک فرد کو پرواز کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے تاہم کمپنی کام کر رہی ہے کہ تعداد دو مسافروں تک پہنچ جائے ڈرون میں پرواز سے قبل اپنی منزل کا روٹ تیہ کر دیا جاتا ہے اور ڈرون مسافر کو متوبہ جگہ کسی ہیلیکاپٹر کی مانن ٹیک آف کرا دیتا ہے آپ کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار آج کے بگ سیون سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی